ہندوستان، اتحاس کے بے شمار موٹیوں کی مالا پانچ ہزار سال پہلے ہڑپا سے چلے اس سلسلے میں ایک سے بڑھ کر ایک موڑاتے گئے اور اتحاس میں اس کا مقام اونچا ہوتا چلا گیا دنیا بھر میں یہاں کے لوگوں کی، یہاں کی بھاشا کی، یہاں کے گیان کی، یہاں کے بگیان کی باتیں ہونے لگی دنیا نے تاج محل کی خوبصورتی کے آگے اپنا سر جھکایا تو وہیں بھارت کے پراچین مندروں کی واسطو کلا اور آدھاتن کے آگے نتمس تک ہو گئے سورنم بھارت کے سورنم اتحاس میں کچھ قصے کافی بڑے ہیں تو کچھ تھوڑے چھوٹے کچھ لوگوں کا اتحاس چرچاؤں میں بنا رہا اور کچھ اپنے اتحاس کے ساتھ گمنام ہو گئے آج ایسے ہی ایک گمنام اتحاس کی تلاش میں ہم آپ پہنچے ہیں غازی آباد کے ایک شہر مرادنگر میں مرادنگر گنگ نہر کے پاس بسا ایک شہر ہے اسے لوگ چھوٹا حریدوار بھی کہتے ہیں یہاں پرویش کرتے ہی آپ کو یہاں کی ملی جلی سنسکرٹی کا احساس ہو جائے گا جہاں ایک اور شہر میں موجود مرادنگر گھاٹ ہندو دھرموالے امبیوں کے لیے ایک پویترستان ہے تو وہیں دوسری طرف شہر میں موجود ہے ایک درگاہ وہ یوں تو ایک مسلم سنت اور سینک کی ہے لیکن ان سے آستھا پورے سماج کی جڑی ہے یہی وجہ ہے کہ مرادنگر کا نام بھی ان کے نام پر ہی پڑا یہ درگاہ ہے مراد غازی صاحب کی مغلیہ دور کی بات ہے جب شاہ جہاں دلی کا سلطان ہوا کرتا تھا شاہ جہاں کا بڑا بیٹا دارا شکو ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کا چہرہ مانا جاتا ہے وہ قرآن اور عربی کے ساتھ وید اور پرانوں کا گیان بھی پرابت کرتا تھا جتنا سمیں وہ صوفیوں کے بیچ گزارتا تھا اتنا ہی وہ ہندو سادھوں سے بھی لگاؤ رکھتا شاہ جہاں نے دارا شکو کو ہی اپنا اترادھکاری قرار دیا تھا شہزادہ دارا شکو کے خاص سینہ پتیوں میں سے ایک تھے مراد غازی مراد غازی ایک بہادر رحم دل اور ایماندار فوجی تھے وہ سات ہزاری کے عہدے دار تھے یعنی ان کے آدھین سات ہزار سینک ہوا کرتے تھے وہ سلطنت سے وفادار تھے اور دارا شکو کے خاص جتنی ان کی شہرت شاہی دربار میں تھی اتنی ہی عام لوگوں میں بھی شاہی دربار دوارا مراد غازی کو دلی میرٹ کے بیچ و بیچ پڑھنے والی ایک جاگیر عطا کی گئی ان سے پہلے یہ جگہ فوجیوں کے پڑھاؤ ڈالنے کے کام آتی تھی اس لئے اتحاس میں اسے کئی جگہ پڑھاؤ بھی کہا گیا ہے جب سلطان نے مراد غازی کو یہ جگہ عطا کی تو انہوں نے یہاں پر ایک قلعہ بنانے کا ارادہ کیا ایک چھوٹے قلعے کے کچھ پرمک انگ ہوتے ہیں جیسے سرائے جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے کوٹ جہاں راجنیت ایک آپ رادھک اور سماجک مددوں پر چرچہ اور فیصلے سنائے جاتے ہیں محضد ہتھیاروں کا گودام استبل وغیرہ مراد غازی نے یہاں قلعے کا کام شروع کرا دیا تھا ادھر دوسری طرف شاہ جہاں کے کمزور پڑھتے ہی مغل تخت کے لیے اورنگزیب اور دارہ شکوہ میں یدھ شروع ہو گیا یدھ کا پرہنام یہ رہا کہ اورنگزیب نے دارہ شکوہ کو شکست دے دی اور وہ اگلا مغل بادشاہ بنا جیسے ہی اورنگزیب کو پتا چلا کہ مراد غازی ایک قلعہ بنوا رہے ہیں تو فوراں شاہی فرمان بھیج کر قلعے کا کام رکوا دیا گیا تب تک صرف کوٹ سرائے مسجد اور کچھ دیواریں ہی بن پائی تھیں جن کے آثار آج بھی موجود ہیں مراد نگر کی مین مارکٹ میں ہمیں یہ دو اعتحاسک دروازے دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے ایک سرائی کی طرف ہے اور دوسرا کوٹ کی طرف لکھوری ایٹو اور بلوہ پتھر سے بنا یہ دروازہ مغل شیلی میں تیار کیا گیا تھا آج تو اس کی حالت کافی جر جر ہو گئی ہے جگہ جگہ سے یہ مارت خوکلی ہو رہی ہے لوگوں نے اس میں اپنے گھر الگ کر لیے اور کچھ جگہ اتی کرمن بھی دیکھنے کو ملتا ہے پھر بھی اس کی بھووتہ کانمان لگانا اتنا مشکل نہیں ہے سلطنت سے اپنی سیوہ برخواست ہونے کے بعد مراد غازی نے اپنا جیون عبادت اور اپاسنا میں لگا دیا وہ ایک سینہ پتی سے ایک صوفی بن گئے ان کے دہانت کے بعد ان کی ایک مزار بنائی گئی جو آج تک موجود اور آباد ہے پرتیورش یہاں ارس منایا جاتا ہے جس میں سماج کے ہر ورک کے لوگ حصہ لیتے ہیں مجار ہے یہ ہندو مسلمان کے ایکسے کا مجار ہے اور یہ کافی عرصے سے اس پہ ہندو مسلمان کا ایکسہ رہتا ہے دونوں کا سیوگ سے مجار بنوا ہے یہ دونوں کی ہی رکھتا کرتے ہیں پورا کسوہ ان کے نام سے بساوا ہے جلہ غازی باد مرادنگر پورا کسوہ انہی کے نام سے ہے یہ انہی کا یہ کسوہ بسایا ہوا ہے یہاں پہ میلا بھرتا اور سبھرتی ہے وہ بھی انہی کے نام سے بھرتی ہے انہی کے نام سے سب کچھ کیا جاتا سب ہندو مسلمان کے ایک تیسے سب ہی کھڑتا کرتے ہیں یہاں پہ سب اس میں سیوگ لیتے ہیں سب ہی رہتے ہیں اس میں نام سے انہی کے چلتا سب کچھ ہر برادری کی ہر جاتی کا آدمی ہاں پہ آتا ہے سب ہی ان کا سممان کرتے ہیں بیچ میں موجود مزار ہے مراد غازی رحمت اللہ علیہ کی ان کی بائیں طرف ان کے والد حضرت یوسف مراد رحمت اللہ علیہ اور دائیں طرف ان کے بیٹے حافظ مراد غازی کی درگاہ ہے یہ درگاہ نہ صرف ایک احتحاسک دھروہر ہے بلکہ شور شرابے سے دور آدھیات ان کے مارک پر چلنے کے لیے یہ ایک اپیوک تو واتاورن بھی پردان کرتی ہے ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شہر ہیں جن کا احتحاس کسی کتاب میں درج نہیں ہے بلکہ بزرگوں کی کہانیوں سے آگے بڑھتا چلا رہا ہے ایسے ہی احتحاس کو کھوجنا اور آپ تک پہنچانا سٹوڈیو دھرما کی کوشش ہے ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے احتحاس کے ساتھ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں فالو کریں فیس بک پہ سٹوڈیو دھرما کو اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل جہن